اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی خالقِ مصرہ جنابِ خادم شبیر نصیر آبادی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں بانیاں نے جس اور جنابِ اچھے بھائی کی جانب سے ایک مخلصانہ اعلان آپ حضرات سمات فرما لیں ہر سال کی طرح امثال بھی پتا ہے تو اعلان کر دیں کوئی شاید نیا محفل میں آیا ہو جس کی پہلی بار یہ محفل وہ کر رہا ہو ہر سال کی طرح امثال بھی حضبِ دستورِ قدیم محفل کے آخر میں نزلِ مولا کا احتمام کیا گیا ہے بانیاں نے جسن کی جاریف سے نہائیت ہی مخلصانہ مودبانہ گزاریس کی جاتی ہے کہ آپ حضرات نظرِ مولا میں شرکت فرما کر ہی اپنے گھروں کو جائیں گے خادم بھائی کی پڑھا تو کی اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جنابِ خادم شبیر نصیر آبادی سے ٹائم 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 ایک دھم نہیں ہے صاحب وقت نہیں ہے مائک لگا دیجئے بھائی مائک لگا دیجئے ایک درود بلند آواز میں بے جائیں ستفضائی ہے سرکار کی مدازہ فرمایا ہے ایک مطلع سننے دو مطلع ہیں ایک میراج کے تصور سے آقا نے عطا کیا ہے اور ایک مدھا کے پہلو سے پیشت خدمت کرو جناب ساماتھ فرمائیں بھائی آپ آگے آئیے آپ کا چل 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 اگر صاحب نظر ہے تو ایک ایک ہزار پرباری ہوتا ہے اور پھر شیراز ہند میں تو سب ہی ماشاءاللہ ہزاروں پرباری سرکار اجازت ہیں یہ کلام بھائیہ وہاں اگر بازار لگا ہو یہ بالکل پسند نہیں ہے مجھے میں بانی ہوں میں چنشیر پیش کر رہا ہوں گا نہیں آنے کی ضرورت نہیں اگر وہیں رہنا تو وہیں رہی ہے یہاں نہ میں داد کا بھیکاری ہوں نہ قسمے رکھا رکھا کہ داد لیتا ہوں کلام اگر ہے تو خود داد لیتا ہے اس لئے کہ سامین جو ہیں اہل نظر ہزار بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے مگر تقدس نہ بگڑنے پائے اس کا خیال اپاس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کلام خالق کا کتنا کتنا پرمانی ہے یہ کلام خالق کا کتنا پرمانی پرمانی مارفت محمد کی عمر امتحانی ہے مارفت محمد کو یہ نہیں پہچان سکتے ہیں مارفت مارفت اب شاید اسی کو شیرازِ ہند کہتے ہیں آخری شاعر آیا ہے مجمہ تھک جاتا ہے تھکنا چاہیے دادو تحسین سے نواز رہا ہے مجمہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آوازیں بھی دے رہا ہے واہ بھی کر رہا ہے ناری بھی لگا رہا ہے تو بشر ہیں تقاضہ ہیں بشر یہ تھکیں آپ تھکیں گے مگر یہ شیرازِ ہند ہے مطلعی سے آجکار ہوگی ہے ملافت سبا سبا یہ کلام کلام خالق کا کتنا کتنا پرمانی ہے کیا بات ہے معرفت محمد کی عمر امتحانی ہے عمر امتحانی ہے عمر امتحانی ہے نی ہے ابھی مطلع ساماتھوں میں کہ مجمہ نظر کر رہا ہے خیر مجمہ ملائک میں کتنی شادمانی ہے ملائک میں کتنی شادمانی ہے عرش پر محمد کی آج محمد کی آج محمد کی ملائک میں کتنی شادمانی ہے عرش پر محمد کی محمد کی آج محمد ہے سرکار نظر کر رہا ہے بھائی ملائک فرمائے کہ حق وہ سنیے گا حق وہ پا نہیں سکتا یہ یقین ہے میرا تیرے تیرے قول صادق پر جس کو بڑ گما تیرے 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 قول صادق پر سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں در تیرے قول صادق پر جس کو بڑ گما تیرے 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 قول صادق پر جس کو بڑ گما نہیں ہے تیرے قول صادق پر جس کو تیرے 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 سب کو یہ عمل عبوزر کا تیرے عشق میں مرنا روح زندگا مدر کے سنے گا بھئیہ چاہے دار دیجئے چاہے نہ دیجئے مگر سنجھے تیرے عشق میں مرنا مرنا نارے حیدری قصیدہ سنیا قصیدہ تیرے عشق میں مرنا زندگانی ہے اور خاتم خاتم رسول تجھو سا دہر میں نہیں کوئی تیرے کافیہ آیا ہے ہر چائر کیا آئے گا مگر ملعظہ فرمائیں آہنگ دیکھ لیے گا اور مفہوم ملعظہ فرمائیں گے ساہنی مزا ارسی میں سنیا گیا ساہر صاحب ملعظہ فرمائیں گے خاتم ملعظہ فرمائیں گے ملعظہ فرمائیں گے ایک رخ دیکھیں دین کی نشا سنیکھا سنیکھا بھائیہ تیرے گھر کا ہر سجو شیئر سنیکھا شیئر تیرے گھر کا ہر سجدہ دین کی نشانی کربلا میں کوفے میں آکے دیکھ لے کوئی تیرے گھر کا ہر سجدہ دین کی نشانی ہے تیرے گھر کا ہر سجدہ دین کی نشانی ہے ایک طرف محمد ہے اور بولہب ایک سام سانی میں سا سوئے ایک طرف محمد ہے اور بولہب ایک سام ایک طرف حقیقت ہے ایک طرف کہانی ہے ہے ایک طرف حقیقت ہے ایک طرف کہانی ہے اور اس کو کفر کی قوت اب مٹا نہیں سکتی جعفر پیمبر سے دین کی زندگا نی ہے جعفر پیمبر سے دین کی زندگا نی ہے بس ملاحظہ فرمائے آخری چھ یہ کافیہ بھی آئے حقیقت بھی کافیہ دیکھے حضرت بیٹھے ہوئے یہ آخری چھ تین چار چھ رول بس زمد سمات ختم بس مخت سنیں گے اس لئے میں نے کہا قصیدے میں پڑھوں گا تین چار چھ تُو ہی خود مثال اپنی اپنا تُو ہی سانی ہے خاتم سل تجھ سا دیر میں نہیں کوئی بہت اچھا ہے تُو ہی خود مثال اپنی تُو ہی اپنا سانی ہے اور اس کو میں طالب دعا ہوں آخری بہت شیریں کم کر دیا تین چار شیر پڑھ نے اسے میں کاؤنٹ کیے دے رہا ہوں اس لئے جو کہتا ہوں وہ ہی کہتا ہوں بلا دا فرمائے کہ اس کو جو دبویا ہے قہر کے سمن در کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب پانی آئے گا سن لے پانی آخر پانی یو دبویا یا ہے قہر کے سمن در میں آج تک ندامت سے کفر پانی پانی در آگ کہتا ہی بہ بہ مو خی در مو آد چاہی بہ بہ خی پانی فتا کیا بہ خی مو اس کو یوں ڈبایا ہے قرقے سمندار میں آج تک ندامت سے ندامت سے کفر پانی پانی ہے آج تک ندامت سے کفر پانی پانی ہے بھئی مختا بھی سنیں آج تک ندامت سے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا ہے پانی ہے سرکار یہ رسول امی کا فیض خاص ہے خادم کیا بات ہے شیئر میں بلندی ہے فیض خاص ہے خادم شیئر میں بلندی ہے خاص 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 ہے خ سلامت رکھیں مولا بہت 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 اچھے کیا بات ہے کیا بات ہے بہ 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 خادم بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے جنابے سرکات بات چاہد مشکل سے میں نے آٹھ نو پڑے ہوں گے آٹھ نو شیر پڑے ہوں گے اس میں اور اس میں قریب دائیس چو بیس اشار ہیں ابھی تو میں نے سلام کے رنگ کے جو آشار ہیں کہے لیے تھے پڑتا نہیں ہوئی آپ بانیے محفل بھی ہیں تو وقت کا خیال ہم نے نو بجے کا وعدہ کیا تھا اس وقت سالے دس بج رہے ہیں تقریب چار شیر تو سننے پڑیں گے سہرہ شیر صاحب شکریہ شکریہ پڑھئے پڑھئے جنہوں نے گھنٹوں گھنٹوں پڑھا تب وقت نہیں در آئے آپ کو پڑھے 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 گلت بات گلت بات گلت دیکھئے یہاں جنب فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں پڑھئے پڑھئے آپ پڑھیں آپ پڑھیں دل کی دل کی گہرانیوں کو شہدادی جانکی جی 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 آپ پڑھیں آپ پڑھیں پڑھیں آپ میں نے سارے اچھار چھوڑ دیئے صاحب نظر حضرات کے سنانے کے لیے پڑھیں پڑھیں آپ مزادہ فرمائے اس میں رجیب دیکھیں گے نظر کرنا ہوں داد و تحسین کی ضرورت نہیں چاہتا ہوں کہ یہ معتبر سماتے جو ہیں وہاں تک مفہوم پہنچ جائے لوگ کہتے ہیں ٹکرا جائے یہ بے تمیزی ہے پہنچ جائے یہ آداب ٹکرا نہ کیا سرکار یہ جملے کی قدار کریں گے بعد میں کچھ سنگو ہوگی ملاغہ فرمائے اب یہ مطلع سنیے رجیب سنیے گا جنار بیٹے سنو مطلع سنو دین یوں تھا اسغر کی کم سنی کے تامل میں سادھی سانے کرو دین یوں تھا اسغر کی کم سنی کے تامل میں روحِ گل ستا جیسے ہو کلی کے تامل میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پھر سنیے روحِ گل ستا جیسے ہو کلی کے تامل میں میں نے کہا دے بچ چار پانچے پیش کروں گا بہت اچھا ہے مطلع سنو کہ نیمت کب کسی کے تامل میں دولت ویلائت بس علی کے سنیں گے بہت دولت آپ کے لئے سنا رہا ہوں دولت بس دومت لے تین چیر اور سنیں دولت اس سماتیں جو ہیں ان پر اللہ اپنا کرم رکھے اور رحمت نازل کرے اس شیرہ سر سر سے چھوڑ لیے گا اور سرکار نے تو دعا دے دی کل بھی میں تو اس لئے قریب ہیں کہ اب چاہ کھولوں خود ستائی اور خود نمائی کا ایک پہلو ہوگا کہ میں مستیفنا قریب ہیں مستیفنا قریب ہیں اب بار بار کہنی کی ضرورت کیا ہے بار جانتے ہیں سرکار کی میں کتنا قریب ہوں اور مولا متقیان سرکار سے ایک چاہنے والے نے غلام نے پوچھا کہ آقا ہم آپس میں دو دوست ہیں مجھے کیسے اندازہ ہو کہ سامنے والا میرا دوست مجھے کتنا چاہتا ہے میں تو جتنا چاہتا ہوں جانتا ہوں لیکن اس چا اندازہ کیسے ہو کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے مولا نے کہا مشکرائے آقا کہا بس بس سامنے کی بات ہے تو اپنے دل کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھ کہ اس کے لئے تیرے دل میں کتنی جگہ ہے بس جتنی جگہ تیرے دل میں ہے کتنی جگہ اس کے لئے ایک پیمانہ دیا ہے تو بار بار کیا سرکار کو کہوں اب دو متلے پہنچی ہے تین شیروں سنیں پھر شہدر صاحب ملاجہ فرما کہ اس شاہے نہ ذکر رہا ہوں بھئیہ طالب دعاوں سنیے بس دو شیر کی ذمت سوا ملاجہ فرما کہ شاہے آگار تیرے بچے موت سے نہ تکراتے شاہے اگر تیرے بچے موت سے نہ تکراتے آگ لگ گئی ہوتی زندگی کی دامل میں آگ لگ گئی ہوتی آگ لگ گئی ہوتی زندگی کی دامل میں بچے بچے موت سے نہ تکراتے بچے آگ لگ گئی ہوتی زندگی کی دامل میں بچے 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 آگ بچے ہیں آب نحر کو آب آب کس قدر ہے سیرہ بی تشنگی کے دامل ورم کس قدر ہے کس قدر ہے سیرہ بی تشنگی کے دامل میں کیا بات ہے بھائی ورم سیرہ 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 کس قدر ہے سیرہ بی تشنگی کے دامل میں دامل میں اور یہ ہے خادم شبیر فیض قاسم شبیر یہ ہے خادم شبیر فیض قاسم شبیر شبیر جتنا تیرا حصہ ہے شائری کے دامل میں جتنا تیرا حصہ ہے شائری کے دامل میں میں دن یوں تا اسغر کی